اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹ اپینین میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک دوسرا ٹریک شروع کیا جس میں ڈسکشن ٹریک پہ ہونے والی باتوں کے اندر جو کانسپٹس جو ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک پریزنٹیشن بیسٹ ون ٹو ون فارمیٹ کا آغاز کیا یہ اس فارمیٹ کی تیسری ویڈیو ہے اس فارمیٹ کے اندر جو پہلا ٹوپک ہم نے سیلیکٹ کیا وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا تھا جس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک فریم ورک رکھا اور اس فریم ورک کے مطابق ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے بہتر کی جا سکتی ہے بڑھائی جا سکتی ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ وہ فریم ورک ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آلدھو یہ ایک ہی ایز آف ڈوئنگ بزنس یا بزنس انیبلنگ انوائیمنٹ یہ ایک ہی بڑا بڑا کانسپٹ ہے لیکن اس کی انڈرسٹیننگ کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس کو کچھ حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہے جس میں پہلا حصہ سٹریٹیجی اینڈ پالیسی کا تھا دوسرا انفرسٹرکچر کا ہے اور تیسرا ریگولیشن یا ریگولیٹری انوائیمنٹ کا ہے ہم نے سٹریٹیجی انڈ پالیسی کے حصے پہ جب ڈسکشن شروع کی تو آپ کو انوائیشن سسٹم کے بارے میں اپنے پہلے اپیسوڈ میں بتایا جس میں ریسرچ انڈ ڈیویلیپنٹ انڈ ٹکنالوجی ٹرانسفر پہ ڈسکشن ہوئی دوسرے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایڈوائیزری سروسز کے بارے میں بتایا جس میں ایگری کلچر کے حوالے سے ہم نے ایکسٹینشن سروسز کی بات کی اور بزنس ایڈوائیزری سروسز کے حوالے سے ہم نے بی ڈی ایس اور ایس ایمیز کو کس طریقے سے بی ڈی ایس پروائیٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں بڑی انڈ ڈیپٹ انیلیسز کیا اور کچھ ریکمنڈیشن بھی آپ کے سامنے رکھیں سی پیک یہ ایک پیوٹ کا رول پلے کر رہا ہے ہمارے ایز آب دوئنگ بزنس کے اندر اور یہ ہماری جو اوورال بزنس انوائیمنٹ کو ہم امپروف کر رہے ہیں اس میں ایک بہت ایمپورٹن رول سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ ڈیویلپمنٹس کا ہے تو یہ ہم پہلے بھی آپ سے کہہ چکے ہیں اور آج دوبارہ بھی اس بات کو روپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں گے کہ سی پیک کتنی ایمپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے ہمارے ایز آب ڈوئنگ بزنس کو بڑھانے کے لیے آج کی جو ہماری دسکشن ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس ہونے والی چیزوں کو منڈیوں تک پنچانے سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم کیسے پاکستان پروڈیوس ہونے والے بے شک ہو منرلز ہوں فروٹس این ویجیٹیبل ہوں اجناس ہوں لائف سٹاک ہو جو بھی چیز پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے ان کی منڈیوں تک رسائی کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے سے پہلے یہ گراف آپ کے سامنے پریزنٹ کریں جس سے پوری سٹویشن کا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا پاکستان سے ہونے والی ایکسپورٹ جو ہے وہ دوہزار تین میں تقریباً بارہ بلین ڈالر کے قریب تھی یہ ہم نے گرین رنگ کی جو لائن ہے اس پہ آپ کو یہ چیز میپ کر کے دکھائی ہے جو لال رنگ کی لائن ہے یہ ہم نے بنگلہ دیش کے لیے رکھی ہے بنگلہ دیش کی دوہزار تین میں ایکسپورٹ تقریباً ہمارے سے عادی تھی وہ تقریباً 6.4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے تھے یہ چیز اب ریورس ہو چکی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو 23.8 بلین ڈالر پہ آج کھڑی ہے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تقریباً ہم سے ڈبل ہے اور وہ 46.6 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں میری رائے میں تین میجر ایشیوز کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر جو گروہ ہے وہ سٹنٹیڈ رہ گئی وہ پروپرلی گروہ نہیں کر سکی ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان آج پچاس سے پچپن بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہوتا وہ تین وجوہات کو میں نے یہاں پہ ٹائم لائنز کے مطابق پلوٹ کیا ہے جن میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ ٹیرریزم ہے اور خاص طور پہ دوہزار نو کا سال جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیرریزم پیک پہ تھی اور اس کا افیکٹ پاکستان کی ایکسپورٹ کی پرفارمنس پہ کیا آیا دوسرا جو بڑی وجہ ہے وہ ایکیوٹ الیکٹرسیٹی شورٹیجز ہے یہ ایکیوٹ الیکٹرسیٹی شورٹیجز جو ہیں یہ بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہوتی تھی اور یہ سلسلہ دوزار گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ میں چلتا رہا اور اب اس میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہوئی ہے اور جو تیسرا بڑا نیگٹیف پوائنٹ پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے رہا وہ کرنسی کیپنگ کا تھا ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو ڈالر کے گینسٹ سو پے کیپ سو پے پر ڈالر پے کیپ کر دیا جس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا بھر کے جو منفیکچرز ہیں وہ ہمارے منفیکچرز کے مقابلے میں سستے ہوتے گئے جس کی وجہ سے پاکستان کی منفیکچرز ان کا مقابلہ نہیں کر سکرے تھے ہماری دومیسٹک مارکٹ میں بھی ہم نے سفر کیا امپورٹس بڑھتی گئیں اور ہماری ایکسپورٹ اس میں بھی بہت زیادہ اس کا نقصان دیکھنے میں آیا اسی چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور اس کے نیگٹیف امپیکٹ کو آپ کو دکھانے کے لیے یہ سلائٹ ایک جو دوسرے سورس سے ہم نے کولیکٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار ستارہ کے میٹ تک جب پاکستان کی کرنسی پہ کیپنگ رہی اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے گینسٹ ہم نے آرٹیفیچلی سو روپے پہ منٹین رکھا تو اس کا نقصان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی گروت ان سالوں میں کنسسٹنٹلی نیگٹیف رہی وہ پہلے بھی پوزیٹیف تھی اور جیسے ہی ڈی کیپنگ کرنی شروع کی یعنی کہ ہم نے اپنے روپے کی قدر کو مارکٹ کے حساب سے فیرنیس کی طرف لے کے گئے اور روپیہ ڈالر کے گینسٹ ایکسو تیس ایکسو پچپن ایکسو ساٹھ پہ آتا گیا ویسے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھتی گئی یعنی کہ پاکستان میں منفیکچن ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوتی گئی ہم اپنے ملک کی ڈمانڈ کو بھی بہتر طریقے سے پورے کرنے کی پوزیشن میں آتے گئے اور باہر ایکسپورٹ بھی ہماری جو ہے وہ امپروو ہوتی گئی لیکن اب اس سیچویشن میں جہاں ہم پچھلے دس سالوں کے اندر بہت شدید مشکلات کا شکار رہے اور ہماری اوورال مینفیکچرنگ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک پریشر کے اندر رہی تو وہاں سے نکلنے کا طریقے کار کیا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک چار چیزوں کی ایک موڈل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں منڈیوں تک رسائی کے لیے ہماری پروڈکٹ کو ایک فیزیکل انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جی ٹو جی ٹریڈ اگریمنٹس مخت ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بہتر ٹرمز انڈ کنڈیشنز پہ ان ملکوں تک رسائی ملتی ہے اس پہ بات کریں گے ٹریڈ فیر جس سے انٹرنیشنل مارکننگ یا ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور دنیا کے زیادہ تر ملک جو ہے ٹریڈ فیرز کے اندر پارٹسپیٹ کر کے ہی جو ہے وہ دنیا کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج کل ایک جو امرجنگ ٹرینڈ ہے ڈیجیٹل مارکنگ کا اس پہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے اگر انفرسٹرکچر کی بات کی جائے تو انفرسٹرکچر کے اندر کچھ انفرسٹرکچر پبلک سیکٹر میں بنانا ہوتا ہے اور کچھ انفرسٹرکچر جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں بنتا ہے اگر آپ پبلک سیکٹر کے انفرسٹرکچر کو دیکھیں تو پاکستان نے یہ ایک ایریا ہے جس میں تمام باقی ایریا کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارمز کر کے دکھائی ہے اگر آپ ایکسس ٹو انرجی کی بات کریں تو ہمارے ملک میں بے تیہاشا بجلی بنانے کے منصوبے لگے اور ہماری جو شورٹج ہے وہ بڑی جلدی ہم نے اس پہ عبور حاصل کر لیا اب پاکستان میں بجلی کی شورٹج اس طریقے سے نہیں ہے ہم نے ایک بہت برپور روڈ نیٹورکس بنا لیا ہے کچھ بن رہا ہے ہمارے پاس جو ایک ہائی سپیڈ موٹروے تھی جو لاہور اسلام آباد کو کنیکٹ کرتی تھی آج ہمارے پاس سولہ ہائی سپیڈ موٹروے ہیں جو پاکستان کو نورٹس ٹو ساؤت ساؤت ٹو نورٹس ٹو ویسٹ ویسٹ ٹو ایسٹ پورے طریقے سے تمام صوبوں کو کنیکٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویس کا اجال بھی جو ہے اس کو اندر بھی امپورومنٹ کنسسٹنٹلی لائی جا رہی ہے اس سلسلے کی ستاروی جو موٹروے ہے وہ لاہور اور کابل راولپنڈی اور کابل کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو وہ بھی اس وقت پلاننگ فیز کے اندر ہے پورٹس کی اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس تیسرا پورٹ پورٹ کراچی پورٹ پورٹ بن قاسم کے بعد اب گوادر کا پورٹ پورے طریقے سے آپریشنل ہیں پاکستان کے پاس بارہ ائرپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل فلائٹس کو کیٹر کرتے ہیں اور ایک تیروں ائرپورٹ گوادر میں آلیڈی بننے جا رہا ہے اور ایک ڈرائی پورٹس کا بھی ایک بھرپور سلسلہ موجود ہے جو کہ میجر مارکٹس کو پاکستان کنیکٹ کرتا ہے پلس یہ کہ ہمارے جو تین ٹرازٹ پورٹس ہیں جو ایک واگا کے راستے انڈیا کو کنیکٹ کرتا ہے دوسرا ترخم کے راستے افانستان کو کنیکٹ کرتا ہے اور تیسرا چمن کے راستے ایران کو کنیکٹ کرتا ہے یہ تین پورٹس بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کو انٹرنیشنل منڈیوں سے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے اگر ریلوے کی بات کریں تو ایمل ون جو پشاور کو راولپنڈی لہور اور دوسرے بڑے شہروں کے راستے پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ سے اور پھر کراچی پورٹس سے کنیکٹ کرتی ہے اس کی اپگلیڈیشن پہ اور اس کو فاسٹ پیڈ ٹرین نیٹ بک بنانے کے حوالے سے کام آلڈی سی پیک کے نیچے شروع ہو چکا ہوا ہے ایمل ٹو جو کہ کیپی پروونس کو کنیکٹ کرتی ہے پشاور سے ہم کیپی پروونس کی میجر سٹیز سے ہوتے ہوئے ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایمل ون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اگلے مرلے میں اس کی اپگلیڈیشن پہ کام ہونا ہے اور ایمل تھری جو کہ بلوچستان کے اہم ترین شہروں کو اور گوادر پورٹ کو کنیکٹ کرتی ہے ایمل ون اور ایمل ٹو سے اور باقی کے پاکستان سے اس پہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ اپگلیڈیشن کا کام شروع ہونا ہے وہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے سیکیورٹی کی بات کریں تو پاکستان نے سیکیورٹی انفرسٹرکچر میں ہماری سٹیٹ نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی سٹیوکیشن میں بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو آئی ہے ایک واحد ایریا جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا کمزور رہے وہ مارکٹس جو ہماری منڈیاں ہیں اس نظام کو ہم بہتر نہیں کر سکے لیکن اس کو تھوڑا سا انڈیپ دیکھنے کی ضرورت ہے تو آگے چل کے اس کو ہم ذرا انڈیپ طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارا جو ٹریڈیشنل منڈیوں کا نظام ہے یہ انگریز یا انگریز کے دور سے پہلے سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ ہمارے ٹریڈیشنل مائننگ منرلز فارمنگ جو پڑیوسرز ہیں ان کو ہم اپنی ٹریڈیشنل منڈیوں کے تھوڑھ سٹریٹ ہاکرز اور سٹریٹ ریٹیل کے نظام کے تحت مارکٹس سے اور لوکل منڈیوں سے لوکل کنزیومر سے کنیکٹ کرتے رہے ہیں یہ منڈیوں کا جال جو ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوئے بہت ساری منڈیاں ہیں لیکن یہاں پہ کمزوری یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ آج سے کچھ چالیس سال پہلے جب پاکستان کی عبادی تقریباً آدھی تھی اور پاکستان کی پروڈکشن بھی تقریباً آدھی تھی تو جتنی منڈیاں اس وقت اپریٹ کر رہی تھیں آج بھی تقریباً اتنی منڈیاں یہ اپریٹ کر رہی ہیں اور ان تھوڑی سی منڈیوں کے اندر سے ہمیں دگنا تگنا مال جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان منڈیوں کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس میں کافی توڑ پوڑ ہو رہی ہے اور ان منڈیوں کے حالات اب اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں تو بہت خراب ہیں دوسرا اس کا جو نقصان ہے یہ جو کیونکہ یہ ٹرڈیشنل منڈیاں ہیں یہاں بزنس کا طریقے کار بہت ٹرڈیشنل ہے تو یہاں کمپیٹیشن صرف پرائس کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اور کوالیٹی جو ہے اس کو زیادہ مدد نظر نہیں رکھا جاتا کوالیٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو ہماری ویسٹجز بہت زیادہ ہوتی ہیں 20 to 30% ہمارا سمان ان منڈیوں میں ہی ویسٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ کوالیٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کو ان منڈیوں سے فیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا ایک خاص کوالیٹی کا مال امپورٹ کرنا چاہتی ہے اور یہ منڈیاں اس کوالیٹی کو فیڈ نہیں کر سکتی ہیں ان منڈیوں کی اہمیت بہرحال ہمارے لوکل کنزیومر کے حوالے سے ہمیشہ رہے گی ایک طرف تو ہمیں ان منڈیوں کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پیرلل نظام جو ہے جو آلریڈی اگزسٹ کرتا ہے لیکن تھوڑا کمزور ہے اس کو سٹرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کی اور پروفٹ میکنگ کی گنجائش بھی کی ہوتی ہے کہ جو نہ صرف ہمارے ملک میں رہنے والے quality conscious consumers کو کیٹر کر سکتی ہے بلکہ تمام تر ایکسپورٹ بھی اس چینل کے تھوڑی ہی possible ہوتی ہے اس چینل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ processing سیکٹر کا ہوتا ہے یہ processing سیکٹر ہائی ٹیک مشینری اور تکنالوجی ٹرانسفر کے تحت ملک میں آکے ویلیو ڈیشن کا کام کرتا ہے پھر ان کے ایک بارڈن distribution networks ہوتے ہیں جو ایک اچھی quality کی product ہائی ٹیک فارمر سے ہائی ٹیک مائنز سے ہائی ٹیک producer سے لے کے اس کو process کر کے package کر کے اپنے distribution networks کے تھوڑی high end retail یا normal retail پہ پاکستان کی ان کو available کرتے ہیں جس سے ہمارے ملک کے اندر جو quality conscious consumers ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور export بھی بہت زیادہ اسی چینل کے تھوڑی possible ہوتی ہے تو یہ وہ چینل ہے جہاں پہ کچھ areas میں تو ہم نے کافی محنت کی جیسے rice processing units بہت لگے ہوئے ہیں شوگر بن رہی ہے wheat processing unit بہت سارے لگے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے areas جہاں پہ ابھی ہماری investment کی بہت ساری گنجائش موجود ہے جیسے fruits and vegetables کی value addition ہو جائے marbles and minerals کی value addition ہو جائے meat کی value addition ہو جائے even milk کی value addition میں بھی بہت گنجائش موجود ہے جس میں cheese butter اور اس قسم کی چیزیں produce کی جا سکتی ہیں اور پھر ان کو دنیا کی منیوں سے اور پاکستان کی market سے connect کیا جا سکتا ہے ایک جو اور اہم aspect ہے وہ ہمارا government to government trade agreements کا ہوتا ہے اس سلسلے میں جو سب سے important trade agreement پاکستان نے sign کیا ہے اور اس کی اہمیت بھی CPAC کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ ہمارا چائنہ کے ساتھ جو free trade agreement ہے وہ اس سے ہے اس کا phase one کچھ عرصے پہلے sign کیا گیا تھا جس میں کچھ products جو ہیں ان کو ہم نے چائنیز products کو پاکستان میں duty free access دی اور پاکستانی products کو چائنہ میں duty free access بلی phase two 2019 میں sign کیا گیا جس میں بہت ساری products کو اور include کیا گیا اور اب پاکستانی products جو ہیں کافی ساری نئی products جو ہیں جن میں agriculture کی بھی بہت ساری products شامل ہیں ان کی اب چائنہ کی منڈیوں تک free of duty ایک access جو ہے وہ مل چکی ہے ہمیں اس کے علاوہ preferential trade agreements ہم نے اس خطے کے دوسرے ملکوں سے sign کیے جن میں اران سری لنکا ملیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں جہاں پہ duty free access تو نہیں ہے لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستانی products کو بہت کم duty پے کرنی پڑتی ہے اگر ہم اپنی exports ان ملکوں تک لے کے جائیں transit trade agreement کے حوالے سے افغانستان کا ذکر ہونا یہاں پہ ضروری ہے کیونکہ افغانستان ایک land lock country ہے تو اس کا انحصار اپنی trade کے لیے اپنی imports کے لیے اپنی export کے لیے پاکستان کے راستے سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے افغانستان کے ساتھ transit trade agreement sign کیا ہے اب جو geopolitical shift آ رہی ہے لگتا یہ ہے کہ یہ تمام trade agreement preferential trade agreement جو ہم نے اران سری لنکا ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ کیا ہے transit trade agreement جو ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا ہے ان کی اہمیت بڑھتی جائے گی یہاں پہ اس چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے top 10 trading partners کو کہ جہاں سے پاکستان سے چیزیں export کی جا رہی ہیں تو وہاں چائنہ اور افغانستان کو چھوڑ کے کوئی ایسا ملک جن کے ساتھ ہم نے trade pack sign کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہماری relationship top 10 میں نہیں ہے تو یہ ایک چیز جو ہے یہ قابل غور ہے یہاں پہ جب آپ نے اپنی ملک سے کسی چیز کی export کو بڑھانا ہوتا ہے تو اس کا ایک بہترین مارکٹنگ کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ trade fairs کے ثروز کو بڑھاتے ہیں اس میں وہ trade fairs بھی آ جاتے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر ہوتے ہیں اور اس میں دنیا بھر سے participants آ کے اس میں شرکت کرتے ہیں اور وہ trade fairs بھی ہیں جہاں آپ کے exporters جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے participate کرتے ہیں پاکستان میں ابھی جو trade fairs ہو رہے ہیں ہماری ہماری security issues کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس میں international participation کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سلسلے میں مزید effort کی جائے تاکہ ہم زیادہ زیادہ international participants کو پاکستان میں ہونے والے trade fairs میں invite کر سکیں جو international trade fairs ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے کے دوسرے ملکوں کی representation پاکستان سے اکثر زیادہ ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ ایک ہماری کوئی ایسی proper policy یا proper support mechanism نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکے کہ بہت سارے پاکستانی businesses international trade fairs میں جائیں اور جا کے اپنے ملک کو represent کریں یہاں پہ ہم نے کچھ international بڑے trade fairs جو کہ fruits سے related ہیں textile سے related ہیں marble سے related ہیں وہ ان کے کچھ logos آپ کے سامنے لگائے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کے اندر پاکستان کی participation کو year to year basis پہ اگر بڑھایا جائے تو اس سے export میں بہتری آ سکتی ہے اس کے علاوہ digital marketing جو ہے اس کے اندر بہت ساری improvements آ رہی ہیں دنیا اس طرف shift ہو رہی ہے اور already پاکستان میں بھی amazon اور alibaba جیسے دو international brands موجود ہیں جو کہ international trading کو facilitate کرتے ہیں اور پاکستان میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان platforms کو استعمال کریں اور اپنے ملک سے دوسرے ملکوں تک export کو بڑھائیں ہماری domestic market کو cater کردنے کے لیے بھی درجنوں کے حساب سے online retailing کے platforms موجود ہیں ان میں سے چند بڑے نام میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں لیکن یہ بہت سارے اور بھی ہیں اگر ہم recommendation کے حوالے سے بات کریں تو شاید ضرورت اس چیز کی ہے کہ کیونکہ پاکستان ایک خاص depression کے دور سے گزر رہے اپنی export performance کے حوالے سے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے پورے potential تک جلدی سے جلدی پہنچنے کے لیے ایک coherent marketing strategy جو ہے اس کو اس کو formulate کریں at a national level اس coherent marketing strategy کے اندر ایک طرف ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان products کو identify کریں اور shot list کریں کہ جو یہاں تو already بہت بہتر perform کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان products کا بھی اس میں mix شامل کریں جن میں potential بہت زیادہ ہے لیکن ابھی وہ شاید اس level پہ perform نہیں کر سک رہی ہیں جہاں پہ وہ پہنچ سکتے ہیں such as rice textile industry یہ وہ areas ہیں جہاں پہ پاکستان کافی حد تک بہتر perform کر رہے ہیں sports goods surgical instruments کا شمار بی سی میں آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں fruits and vegetables marbles minerals یہ وہ چند areas ہیں meat meat کا بھی اس میں شمار آ جاتا ہے fisheries یہ وہ چند areas جہاں پہ ہمارے پاس potential بہت زیادہ ہے لیکن شاید ہم اچھے طریقے سے ان areas میں export کے حوالے سے perform نہیں کر سک رہے ہیں تو اس قسم کی product کو shortlist کیا جائے جن میں already اچھا perform کر رہے ہیں یہاں ان میں بہت زیادہ potential ہے اسی طرح ہمیں کچھ منڈیاں shortlist کرنے کی بھی ضرورت ہے اس میں وہ منڈیاں بھی ہو سکتی ہیں جن جہاں ہماری penetration already بہت بہتر ہے اور وہاں پہ ہم مزید بہتری کی طرف جائیں جیسے گرف کی states ہو گئیں یورپین یونین ہو گیا اور امریکہ کی مارکٹ ہو گئیں اور اس میں وہ ملک بھی شامل کیا جا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری relationship بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ potential بہت زیادہ ہے لیکن ہم اتنا اچھا perform ابھی نہیں کر سک رہے such as China, Malaysia, Indonesia, Bangladesh اور خطے کے دوسری بڑی ممالک تو وہ ملکوں کو اور Africa کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس products کو اور markets کو shortlist کرنے کے بعد ہم کوشش یہ کریں کہ ہم technology transfer اور مختلف قسم کی incentivization کے through پاکستان میں processing sector میں ان areas میں investment کرائیں اور اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ ہماری product ان quality standards کے مطابق بن رہی ہے جن quality standards کو یہ markets مانگتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ نہ صرف ہماری جو existing trade alliances ہیں ان کے اندر ان products کو شامل کریں جن product کے اوپر ہم زیادہ focus کرنا چاہتے ہیں ان سے re-negotiate کریں ہمارے trade packs بلکہ ان منڈیوں سے میں جہاں پہ ہم یا تو enter ہونا چاہ رہے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی trade pack نہیں ہے یا جہاں پہ ہم اچھے طریقے سے perform کر رہے ہیں لیکن trade pack نہ ہونے کی وجہ سے مزید بہتری نہیں آ رہی ہے تو ان چیزوں کو بھی negotiate کیا جائے obviously اس کے against پاکستان ان ملکوں میں کے businesses کو پاکستان میں investment کرنے کے لیے اور پاکستان میں اپنی چیزوں کو لے کے آنے کے لیے بھی بہتر terms in exchange offer کر سکتا ہے ہمیں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنے small and medium enterprises کو اور processors کو exporters کو دنیا کی منڈیوں میں trade fairs میں لے کے جانا چاہیے یہ وہی منڈیوں کی جن کے اوپر ہم focus کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہی trade fair ہونے چاہیے کہ جن products کے اندر ہمارا interest ہے ہم بڑا target طریقے سے جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کو دنیا کے سامنے expose کر سکتے ہیں اور ان کی export کرنے میں ان کو اس طریقے سے مدد فرام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس strategy کا چوتھا پلر یا چوتھا component ہے وہ training اور business advisory services کے حوالے سے ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے small and medium enterprises کو اور exporters کو train کریں ان کو business advisory service دیں کہ وہ اپنی export اور production performance کو ان منڈیوں کے حوالے سے align کر سکے اور اپنی performance کو اور اپنی skills کو بہتر سے بہتر کر سکے ان تمام چیزوں میں سمیڈا ٹائپ کی organizations کا بی او آئے کا ان organizations کا ایک رول بنتا ہے جس کے لیے ان اداروں کو بھی strengthen کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ تھی جی ہماری آج کی presentation جو ہم نے پاکستان میں پیدا ہونے والی چیزوں کو دنیا کی منڈیوں تک رسائی دینے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی پریز ہمیں بتائیے کہ یہ presentation آپ کو کیسی لگی اور ہم کس طریقے سے اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں thank you موسیقا